بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سوال جواب کے گروپ سے سوال یہ ہے کہ ایسے مجسموں کا کیا حکم ہے جو گھروں میں آویزہ کرتے ہیں یا زیب و زینت کے لیے رکھے جاتے ہیں جبکہ ان کی عبادت نہیں کی جاتی ہے تو اس کا جواب شیخ بن عباد رحمہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ گھروں میں دفتروں میں مجلسوں میں تصویریں یا ممی کی ہوئی حیوانات کی چیزیں مجسمیں آویزہ کرنا جائز نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ثابت ہیں جس میں گھروں میں تصویریں لٹکانے سے آپ نے منع کیا ہے اور اس سے فرشتے گھروں میں نہیں آتے ہیں اس لیے یہ چیزیں اللہ سے شرک کا ذریعہ ہیں اور اس لیے بھی کہ اللہ کی مخلوق کی مشابہت اور اللہ کے دشمنوں کی نقالی ہے اور ممی کی ہوئی یعنی حنود کردہ جانوروں کی تصویریں یا جانوروں کو آویزہ کرنا مال کو ضائع کرنا ہے اس کے علاوہ اللہ کے دشمنوں کی نقالی بھی ہے جس سے جانوروں کی تصویر کشی کا دروازہ کھل جاتا ہے جبکہ شریعت اسلامیہ ایسے ذرائع کو مکمل طور پر بند کر دیتی ہے جو شرک یا گناہ کے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں نوہ علیہ السلام کی قوم میں ان کے دمانے کے پانچ بزرگوں کی تصویر کشی کی وجہ سے ہی ان میں شرک کا رواج ہوا ان لوگوں نے ان کے مجسمے اپنی مجلسوں میں نصب کر رکھے تھے جیسے اللہ نے فرمایا سورہ نوہ میں وَقَالُوا لَا تَذَرُّنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُّنَّ وَدَّوْا وَلَا سُوَاعُونَ وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا وَقَدْ عَدَلُّوا كَثِيرًا اور وہ کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو اور وَدْ سَوَاعِ يَغُوْثِ يَعُوْقَ اور نَصْر کو کبھی ترک نہ کرنا اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے سورہ نوہ آیت نمبر تہیس گویا ایسے لوگوں کی ان ناپسندیدہ کاموں سے بچنا ضروری ہے جس کی وجہ سے وہ شرک میں جا پڑتے ہیں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لا تدع سورتن اللہ تمستہا ولا قبرن مشرپن اللہ سوائتہا جو بھی تصویر یا مجسمہ دیکھو اسے مٹا ڈالو اور جو قبر بھی اونچی دیکھو تو اسے توڑ کر برابر کر دو صحیح مسلم میں اس حدیث کی تخریج ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد دنات عذابن یوم القیامت المصورون قیامت کے دن سب سے شدید عذاب تصویر کشی کرنے والوں کو ہوگا اور اس حدیث کی صحیح پر اتفاق ہے اور اس بارے میں اور بھی بہت ساری حدیث موجود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گھروں میں تصویریں لٹکانے چاہے وہ گھر کے لوگوں کی ہو یا کسی اور کی ہو یا کوئی بھی ممی کی ہوئی جو جانوروں کو لگایا جاتا ہے یا کہ تصویریں لگائی جاتی ہیں شیر کی ہو ببر کی ہو یا کسی انسان کی ہو یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں جو زیارواح ہیں اب آئیے ایک اور دوسرا سوال ہے گھروں یا دوسری جگہوں میں تصویریں آویزہ کرنا جائز ہے یا نہیں جواب تصویریں کسی انسان یا دوسرے کسی جاندار کی ہوں تو انہیں لٹکانا بالکل حرام ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تعلی سے فرمایا کہ جو بھی مجسمہ دیکھو اسے میٹا ڈالو اور جو بھی اونچی خبر دیکھو تو اسے توڑ کر برابر کر دو صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ سہن کے دروازے پر ایک پردہ لٹکایا جس میں تصویریں تھی جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کھینچ کر پھار ڈالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور فرمایا آیا عائشہ انہا اصحابہ دیہ السور یعذبون یوم القیامہ ان مصوروں کو تصویر کشی کرنے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا تھا اب اس میں جان ڈالو اس کے اندر روح ڈالو تو احادیث کے اندر آتا ہے کہ اس کو کہا کہ اس کو توڑ کے تصویروں کو نکال کے بگاڑ دو یا کہ اس کو آرام بنا لو یا کوئی اور اس کو ضائع کرنے کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا کیونکہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے ایک موقع پر جبرید علیہ السلام کے آنے کا وعدہ تھا جب جبرید علیہ السلام آئے تو اندر داخل ہونے سے رک گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرید علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس گھر میں مجسمہ تصویروں والا پردہ اور کتہ ہے آپ گھر والوں کو حکم دیجئے کہ مجسمہ کا سر کاٹ دیں اور پردے کے دو دو تکیہ بنا لیں تاکہ تصویریں رون دی جا سکیں اور کتے کو نکال دیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی کیا تب جبرید علیہ السلام وہ سلام گھر میں داخل ہوئے سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ جو حسن 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 کا پلہ تھا جو چھوٹا تھا بچہ کھل کود کر کے وہ گھر میں داخل ہو گیا تھا اور یہ بھی پائے ثبوت کو بات پہنچی ہے حدیث کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکت بیتا فی سورتن ولا قلبن جس گھر میں کوئی تصویر آویزان ہو یا کتہ ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے یہ حدیث متفق علیہ ہے اور حضرت جبیل علیہ السلام کا قصہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بستر وغیرہ میں تصویر کا ہونا فرشتوں کو داخل ہونے سے نہیں روکتا یا یہ کہ جو غیر زی ارواح ہے یعنی جو جاندار تصویر نہ ہو پہاڑوں کی ڈیزائن کوئی بھی ہو لیکن انسان کی اور حیوانات کی تصویر نہیں ہونی چاہیے یہی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے بھی درست ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے مذکورہ پردے کا تکیہ بنا لیا تھا جس پر نبی علیہ السلام فرماتے تھے آرام فرماتے تھے تیسرا سوال یہ ہے کہ ماں حکم تصویر یعنی تصویر کشی کا کیا حکم ہے اور کوئی آدمی تصویر طلب کرتا ہے فوڈو چاہتا ہے بولے بھئی فوڈو نکالو فوڈو بھیجو فوڈو جو آج کل کیمرہ اور ٹیلی ویزیو نوریا میکزین وغیرہ میں فوڈو آتے ہیں نیوز پیور میں تصویریں آتی ہیں تو اس کا کیا حکم ہے تو اس کا جواب شیخ محمد بن صالح الوثیمین رحمہ اللہ نے اس طرح دیا کہ تصویر کشید دو قسم کی ہوتی ہے ایک تصویر وہ ہوتی ہے جو انسانوں کے علاوہ حیوانات کے علاوہ یعنی جانداروں کے علاوہ جیسے پہاڑ ہیں نہریں ہیں سورج اور چاند ہیں درخت ہیں اور ڈیزائن ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اکثر اہل علم نے کہا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے یا ان کو کہیں آپ رکھیں اور بنائیں کوئی حرج نہیں گھر میں لگائیں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ اکثر علماء کا قول ہے دوسرا یہ کہ تصویر جو جانداروں کی ہوتی ہے چاہے وہ انسان ہو یا حیوانات ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ تصویر ہاتھ سے بنانا جیسے آرٹسٹ ہے ہاتھ سے تصویر بناتا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے اگر کسی انسان یا حیوان کی تصویر بناتا ہے کیونکہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ ہر تصویر کشی کرنے والا جہنم میں ہوگا اور ہر تصویر کے بارے میں جو اس نے بنایا ہے اس کو عذاب دیا جائے گا جہنم میں صحیح مسلم کی حدیث ہے یک اور حدیث ہے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لعانا آکل الربا وموکلہو لعنت اللہ نے فرمائی ہے سود کے کھانے والے کو اور کھلانے والے کو اور اسی طرح سے گودنے والے کو گدوانے والی کو اور تصویر کشی کرنے والے کو تینوں پر یک اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اشد دنات عذابا یوم القیامہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نزدی قیامت کے دن سب سے شدید عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے مشابہ اپنی تصویر کشی کرتے ہیں یا ان کے مقابلے میں ویسے ہی بنانے کا ڈیزائن کرتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث ہے یا کور صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مشابہ چیزیں اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کرتے ہیں حضرت ابو حلدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے میں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن اظلم ممن ذہبا یخلوق خلقا کا خلقی اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو میں نے بنایا میری مخلوق کو میری مخلوق کے مشابہ وہ اپنی تخلیق کو بناتا ہے اور اسی طرح فیاخلوق ذرہتن اولی اخلوق وحبتن کیا وہ ایک ذرہ پیدا کر سکتا ہے بنا سکتا ہے یا ایک دانہ پیدا کر سکتا ہے اور یا یہ کہ ایک گہوں کا دانہ پیدا کر کے دکھا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو جاندار مخلوق ہے اس کی تصویر کشی کرنا حرام ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوئی نا حدیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ آرٹسٹ جو اپنے ہاتھ سے تصویر کشی کرتا ہے ڈیزین بناتا ہے تو جانداروں کی تصویر بنانا اللہ کے مخلوق کے مشابہ مخلوق کو انسان مرد اور عورت اور اس طرح کی تصویریں جو بنا جاتے ہیں جو اپنے آپ کہتے ہیں جی یہ بہت بڑا یعنی کارنامہ ہے ان کا اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کے مشابہ سیم ویسا ہی انسان کی تصویر یا کسی عورت کی تصویر یا کسی جاندار کی تصویر بناتے ہیں تو یہ بالکل حرام ہے اور اس تصویر کشی کرنے والے مصور کو آرٹسٹ کو اگرچہ کہ اس کی نیت اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مشابہت کرنا نہیں ہے لیکن یہ صرف اپنا فن اور دکھانے کے لئے اپنا فقر دکھانے کے لئے لیکن علماء اکرام نے اس کو حرام قرار دیا ہے دوسری قسم وہ ہے جو جانداروں کی تصویر انسان کا فوٹو گرافی لینا کیامرے کے ذریعے یا ٹیلیویزن میں جیسے نیوز پیپر میں یا ایک میکزین میں جو تصویریں آتی ہیں تو یہ تصویریں یہ جو موبائل کے ذریعے یا مختلف کیامرے سے جو فوٹو بنائے جاتی ہے تو اس سلسلے میں لوگوں نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ علماء کی درمیان اختلاف چیز ہے یہ بھی بلا ضرورت کے نکالنا جائز نہیں ہے اور اسی طرح سے کیونکہ نتعم جو منع ہے تصویر کشی سے اس میں یہ بھی داخل ہے اور دوسرا یہ کہ اس سلسلے میں کچھ علماء اکرام نے کہا کہ یہ جائز ہے اس معنی میں کہ تصویر خود اپنے ہاتھ سے نہیں بناتا ہے بلکہ جو اس تصویر کا عکس نکالتا ہے یہ بعد میں وقت کے ساتھ میں ختم ہو جاتی ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقی مشابہت کا کوئی کام اس نے نہیں کیا ہے اور یہ تصویریں جو ضرورت کے لیے پاسپورٹ کے لیے یا ایڈنٹی کارٹ کے لیے یا کسی بھی چیز صحیح ملیں ایک کا حق دوسرے کو نہ چلا جائے ایک دوسرے کا حق نہ مار اس لیے یہ تصویر کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ جائز ہے جہاں تک ضرورت ہے باقی ہے بلا ضرورت کے آدمی کو تصویر کشی نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ احادیث کے اندر عموم اس سے منع کیا گیا ہے اور یہ چیز اسلام میں جیسا کہ سختی کے ساتھ میں عذاب سنایا گیا ہے ان لوگوں کو جو اس طرح سے تصویر کشی کرتے ہیں چاہے وہ کیامرہ یہ ہو یا کچھ بھی ہو کیونکہ تصویر کے بارے میں ایک چیز یہ ہے کہ آدمی جب تصویر یا اس کو پھار دیتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے فیلنگ ساتھ ہیں تو گویا اس کا ایک تقدس ہوتا ہے جو غلو اور جو جائز نہیں ہے اس طرح سے تصویر کشی کرنا اور تصویر کشی عموماً آدمی کے احتیاط کرنا چاہیے باقی تو کیامرے سے بعض وقت ہم تصویر کشی کرتے ہیں لیکن یہ تصویر کشی باقی نہیں رہتی ہے بعد میں ڈیلیٹ ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ میں ختم ہو جاتے ہیں تو اس میں علماء اکرام نے جیسا کہ اس کو جائز خرار دیا ہے یا اسی طرح جو ایڈنٹیفائی کے لیے ضرورت پڑتی ہے وہ تصویر نکالنا جائز ہے باقی بلا ضرورت کے تصویر نکالنے سے منع کیا ہے بہرحال ایک فتنہ ہے جو آج ہمارے درمیان موجود ہے جو بڑے تیزی کے ساتھ میں یہ کیامرہ سمارٹ فون جب سے آئے ہیں یہ بلا اور وبا اور مسئبت بہت زیادہ ہو گئی ہے اللہ مسلمانوں کو صحیح ہدایت نصیب فرمائیں اور ان تصویر کشی کے افعال سے محفوظ رکھیں اور یہ تصویر کشی کے ذریعے ہی آپ جانتے ہیں آج عورتوں کی تصویر یں گھروں کی عزتیں سب بازار میں نیلام ہو رہی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق ادا فرمائیں ہدایت نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ